نیکسٹر ٹول میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اس کا نام شیپ بیلڈر ٹول ہے اور اس ٹول کو میں ایک اگزامپل کے ساتھ آپ سے شیئر کرتا ہوں سمپوز کریں کہ میرے پاس ایک سرکل ٹول ہے اور اگزیک سرکل بنانے کے لیے میں نے شیفٹ اور آل بٹن پریس کیا ہوا ہے اور میں نے ایک پروپرلی سرکل کیریٹ کر دیا انسائٹ کلر فیلال مجھے کوئی نہیں چاہیے سو میں نو فل کر دیتا ہوں اور آوٹلائن کلر کسی بھی کلر میں ہے بلاک کلر میں نے کر دیا تو کوئی ایشو نہیں ہے سو ایک فرس شیپ میں نے کیریٹ کر دیا اب اس کے اندر مجھے ایک اور سرکل اگزیکلی ایسا ہی چاہیے سو میں نے کنٹرول سی این کنٹرول ایف کیا ای بٹن پریس کیا فری ٹرانسفارم ٹول جو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو انٹریڈیوز کر دیا تھا شیفٹ اور آل بٹن پریس کرنے کے بعد میں نے ان کی سائز سرکل کی جائے وہ بلکل پروپرلی سمال کر دی یہ میرے پاس ایک سرکل شیپ جائے وہ ریڈی ہو گیا then اس کے بعد ہم راؤنڈڈ ریٹنگل ٹول سلیک کرتے ہیں اور یہاں پر میں ایک راؤنڈڈ شیپ جائے وہ کیریٹ کرتا ہوں اسی طرح سے کنٹرول سی کنٹرول ایف ای بٹن پریس کیا اور میں نے آلٹ و شیفٹ بٹن پریس کرتے ہوئے ان کی سائز کو بھی اپنے حساب سے ایڈجیس کر دیا and then اس کے بعد میں نے دونوں ٹاپ شیپ سلیکٹ کیے ہیں کنٹرول سی کنٹرول ایف پیسٹ ان فرنٹ ای بٹن پریس کیا اور اس کو روٹیٹ کر دیا ہے now یہ شیپ میرے پاس اس طرح سے اب کمپیٹ ہو چکے ہیں میں نے کنٹرول ای سلیکٹ آل کر دیا ای بٹن پریس کیا یہ آرٹ بورڈ سے باہر جا رہا ہے اس لئے میں اس کی سائز کو تھوڑا سا ریڈیوز کر دیتا ہوں and then اس کے بعد میں نے وی بٹن پریس کیا یہ تمام میرے صرف شیپ سارے سلیکٹڈ ہے اب میں کیا چاہتا ہوں کہ یہاں پر یہ سرکل جو ہے وہ سارے بیچ میں جو لائنیں آ رہی ہیں وہ ختم ہو جائے اور یہ سرکل پورا ایک ساتھ کنیکٹ ہو جائے اور اس کے بعد اگر مجھے ان کو کنیکٹ کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ تو میں کنیکٹ کر سکتا ہوں ان کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کرنا ہے تو کر سکتا ہوں کہاں پر مجھے لائن بریک رکھنی ہے وہ میں رکھ سکتا ہوں یہ مجھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور سارٹ آف آپ دیکھئے گا کہ اچھا خوبصورت سا لوگوں کے حوالے سے پیٹون اگر ڈیزائن کرنا ہے تو وہ ہم یہاں پر کیریٹ کر سکتے ہیں سو میں ٹول سلیکٹ کر رہا ہوں شیپ بلڈر ٹول آپ نے کنٹرول اے پریس کر کے رکھنا ہے یہ خیال رکھنا ہے پہلے کنٹرول اے پریس کر دینا تاکہ سارے شیپ سلیکٹ ہو جائے اس کے بعد شیپ بلڈر ٹول یوز کریں گے چونکہ مجھے سارے سرکلز کو ملانا ہے تو میں نے سرکل کا یہ پوائنٹ کلک کرتے ہوئے ان لائنوں کو آپ سے ملا دیا یہ دیکھیں سمال سی لائنز آپ کلک کرتے ہوئے آگے پڑھیں گے آپ دیکھیں گے یہ لائنیں جو ہے وہ مرچ ہو رہی ہیں خیال رکھے گا کہ رانگ سٹیپ پریس نہ کریں اگر ہو بھی جاتا ہے تو آپ انڈو کا سکتے ہیں تو یہ سرکل جو ہے وہ میرا یہاں پر کمپلیٹ ایک شیپ میں بن گیا ہے اب مجھے اس کے بعد اسے کنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور اپنی مرضی سے ضرور نہیں کہ میں آپ کو ڈیریکشن دوں فر ایکزامپل مجھے اسے کنٹ کرنا ہے میں چاہتا ہوں یہ بھی شیپ کنٹ ہو یہ بھی کنٹ ہو اور یہ بھی کنٹ ہو پھر اس کے بعد یہ شیپ یہاں جا رہا ہے یہ کنٹ ہو جائے یہ کنٹ ہو جائے اور یہاں تک کنٹ ہو اور یہ کلوز یہ ہمارے پاس اوپن ہے بلکہ ہم اس کو اس کو رہن دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی یہ ہمارے پاس شیپ جائے وہ کمپلیٹ تھی کہاں سے کہاں تک ہے وہ ہم نے ڈیفائن کر دی ہے اب اس کے بعد اس شیپ کو سلیکٹ کرتے ہیں فر ایکزامپل میں نے اسے کنٹ کیا یہ آلیڈی کنیکٹڈ ہے اس سے کنٹ کیا یہ کنیکٹڈ ہے ایک لائن ہم نے ایریز کر دی یہ کنیکٹ ہے اس کو بھی میں نے ایریز کر دیا یہ لائن ہماری ایریز ہے اور یہ لائن ہم نے کلوز رکی بھی ہے and then finally میں نے وی بٹن پریس کیا so selection tool میرے پاس آگئے یہ شیپ یہاں پر draw ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ circle جو ہے وہ کمپلیٹلی اوپن ہے and then اس کے بعد شیپ میں کن شیپس کو آپ نے اوپن رکھنا ہے اور کہاں سے اسے کلوز کرنا ہے تو یہ depend کرتا ہے آپ کے پر میں یہ نہیں کہتا کہ اگین آپ اسی کو follow کریں آپ اپنی کریٹیوٹی خود دکھا سکتے ہیں اور کچھ بھی بہتر جو ہے وہ بنا سکتے ہیں تو شیپ بلڈر ٹول کی مدد لیتے ہوئے ہم ایک اچھا سا pattern یہاں پر design کر پائے ہیں آگے شیپ بلڈر ٹول کی ایک اور example کو بھی میں آپ کے ساتھ share کروں گا